نمشکار دوستو انڈین نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے تو دوستو بھارت کیا گینی 5 کو لے کر ایک ایکسکلوزیو ریپورٹ میں ہوا ہے بہت بڑا کھلا سا اور کس پرکار سے بھارت ایک بہت بڑی گلتی کر رہا ہے جس سے بھوش میں چین کو ادھڑنا بھارت کے لیے مسکل ہو جائے گا اس ویڈیو کے مادے ہم سے جانیں گے تو چلیے ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو آج چین کو لے کر ایک ایک ایکسکلوزیو ریپورٹ نکل کے سامنے آئی ہے جس میں چین کے سستراغار کے بارے میں کچھ جانکاری دی گئی ہے دراصل آپ سب یہ جانتے ہوں گے کہ چین امریکہ کو اپنا نمبر ون دسمن سمجھتا ہے اور اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے چین نے بہت ہی بڑی بڑی اور لمحی دوری تک مار کرنے والی مسائلیں بنائی ہے جبکہ بھارت کی سب سے بڑی گلتی کیا ہے کہ ابھی بھارت صرف پاکستان کو اپنا نمبر ون دسمن مانتا رہا اور اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھارت نے ہتیار بھی بنائے پرانتو اب اچانک چین کے ساتھ ہمانا بیباد پڑھ اٹھا جس کے پسچات بھارت نے چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہتیار ڈیبلپ کر رہا ہے اور دوستو اسی میں بھارت نے بہت بڑی گلتی کر دی کیونکہ چین نے پہلے ہی امریکہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اینسی گھا تک اور لمبی دوری کی بہت ساری مسائلیں بنا لی ہیں جو کی بھارت کو آسانی سے کاؤنٹر کر سکتی ہیں جبکہ بھارت نے ابھی حال فلال میں اگنی فائب نام کی مسائل ہی بنائی ہے جو کی چین کو ٹک کر دینے میں سکچہ میں اور اگنی فائب مسائل ہی ایک ماتر اینسی مسائل ہے جس کو لے کر چین بہت زیادہ ڈرتا ہے اور اس مسائل کا پریکشن رکھوانے کے لیے چین سیوکت راشت تک میں پہنچ چکا ہے پرانتو دوستو ابھی بھارت کی اگنی فائب کو لے کر ایک ایکسکلوجی ریپورٹ میں ایک بہت بڑا کھلاسہ ہوا ہے اور یہ مسائل ایک بہت بڑی گلتی کے چلتے چین کو اتنا ٹک کر نہیں دے پائے گی جتنا کی بھارت اس مسائل سے امید رکھ رہا ہے دراصل دوستو آپ سب یہ جانتی ہوں گے کہ چین نے امریکہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھارت سے زیادہ ماترہ میں پرمانو پریکشن کیے ہیں اور پرمانو ٹکنلوجی کو بھارت سے زیادہ چین جانتا ہے جبکہ بھارت نے کے بل 1998 میں بھی ایک پرمانو پریکشن کیا تھا اس کے بعد سے بھارت پرمانو ہتھیاروں کو چھوڑنے کے بارے مبیچار کر رہا ہے اور اس کے چلتے بھارت کا پرمانو سسترگار بھی دھیرے دھیرے کم ہوتا جا رہا ہے اس کے بعد جو چین اپنے پرمانو ہتھیاروں کو لکاتار بڑھا رہا ہے جس سے 2030 تک چین کے پاس لگ بھگ ایک ہزار پرمانو بم اپلک دھو جائیں گے اور دوستو یہیں پر بھارت چین سے مات کھا جاتا ہے اور دوستو چین کی اسی گمبیر اشتتی سے نپٹنے کے لیے دنیا کے کئی سارے بڑے بڑے اور انوہبی دیفنس ایکسپرٹوں نے بھارت کو اینسی سلا دی ہے کہ آپ کے پاس جتنے پرمانو بم ہیں وہ تو آپ کے ستر دیسوں کے خلاب پریابت ماترہ میں ہیں پرنتو آپ کے پاس جو لانگ رینج کی مسائلیں ہیں ان کی سنکھیاں بہت ہی جیادہ کم ہیں اس لیے بھارت جل سے جل اگنی 5 جیسی مسائلوں کی اور جیادہ سنکھیاں کو بڑھائے کیونکہ چین کے پاس پہلے سے ہی بہت ہی بھاری ماترہ میں لمبی دوری تک مار کرنے والی برمانو حملہ کرنے میں سکشم مسائل ہیں جبکہ بھارت کے پاس اگنی 4 اور اگنی 5 نام کی ہی مسائل ہے اور بھارت کو جل سے جل انہی مسائلوں کی سنکھیاں اور جیادہ بڑھانی چاہیے اور اسی کو لے کر اب بھارت سرکار اس بیسائل پر کم بھی روپ سے بیچار کر رہی ہے اور بھارت کی ان مسائلوں کی اور جیادہ سنکھیاں بھارت بڑھائے گا جس سے بھارت کے پاس پرمانو حتیار تو اتنے ہی ہوں گے پرنتو اگنی 5 مسائل انگرد سنکھیاں میں ہوگی جو کی دیس میں الگ الگ جگہ پر ڈیپلوئی ہوگی جس سے چین کو ادھڑنے میں بھارت کو بہت ہی جیادہ مدد ملنے والی ہے پرنتو یہاں پر بھارت کا ایک پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ بھارت کی جو نیتی رہی ہے وہ دیفنسیو نیتی رہی ہے جس کے چلتے بھارت دوسرے دیسوں کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پہلے رکشہ گبچ کو تیار کرتا ہے پھر ان دیسوں کو دھول چٹانے کے لیے اپنے اٹیکنگ ہتیار تیار کرتا ہے اور یہی بھارت کا پلس پوائنٹ ہے جس کے چلتے بھارت کے پاس کئی ساری انٹرسیپٹر مسائلیں ہیں جو کی ICBM مسائل کو آسانی سے مار کے گرا سکتی ہیں اور پرمانوں حملے کو آسانی سے نشٹ کر سکتی ہیں پرنتو آپ سب یہ اس ٹوپیک پر کیا رہا ہے اور چین کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھارت کو اگنی 5 مسائل کتنی سنگھیان بنانی چاہیے کمنٹ بوکس نہ پی رائے بس دیجئے بیڈیو دیکھنے کے لئے دھنباد جے ہنج جے بھارت